پاکستانی بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانا ایک ایسا جرم بن گیا ہے جس کی پاداش میں دہشت گد پولیو ورکرز اور ان کے محافظوں کی جان کے دشمن بن گئے ہیں پچھل چوبیس گھنٹے میں انصداد پولیو مہم میں نو سیکیورٹی اہلکار شہید اور بائیس زخمی ہو گئے کلباجوڑ کی تحصیل ممند میں انصداد پولیو مہم کی سیکیورٹی پل کے لیے پولیس اہلکاروں کے ٹرک پر ریموٹ کنٹرول بم سے حبلہ کیا گیا جس پہ سات اہلکار شہید اور بیس زخمی ہو گئے تباکہ اتنا شدید تھا کہ پولیس کا ٹرک مکمل طور پر تباہ ہو گیا کال ادم ٹی ٹی پی نے حملے کی باقاعدہ ذمہ داری قبول کی آج بنو میں پولیو ورکرز کے حبرہ پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی جس پہ مزید دو سپاہی شہید اور دو زخمی ہو گئے واضح رہے کہ کل ہی ملک بھر میں سال بیس سو چوبیس میں پولیو کی ویکسینیشن کا آغاز ہوا تھا اور ایک منزوہ بندی کے تحت پولیو کے خلاف جہاد میں شامل اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ایشیا پیسیفک ہیلس جنرل کی ایک رپورٹ کی مطابق پچھلے دس سال کے دوران پاکستان میں دو سو سے زائد ہیلس ورکرز اور سیکیورٹی اہلکار پولیو محب کے دوران دہشتگردی کا شکار ہو چکے ہیں جنہیں مردوں کے ساتھ قواتین بھی شامل ہیں اقوام متحدہ کے ماتحد عالمی دارہ برائیز دالے پولیو نے پچھلے مہینے اپنی رپورٹ میں پاکستان میں پولیو وائرس کے ساتھ پولیو ٹیم کی سیکیورٹی کو بھی ایک بڑا چیلنج قرار دیا تھا اور قدشہ ظاہر کیا تھا کہ پولیو سے بچاؤں کی قطرے پلانے والی ٹیموں پر حملوں سے ملک میں پولیو وائرس پھیل لے کا خطرہ بڑھ رہا ہے یقینا پولیو فری پاکستان کا خواب اب تک شرمندہ اتابیت نہیں ہوا ہے ملک پاکستان میں 1994 یعنی پچھلے تیس سال سے سرکاری سطح پر پولیو سے بچاؤں کی مہین جاری ہے مگر اب بھی پولیو وائرس میں قوم کے نونہالوں کو معذور بنایا جا رہا ہے اور دنیا میں تقریباً دیڑ دیڑ عرب آبادی والے ملک چین اور بھارت تک میں پولیو بلکل ختم ہو چکا ہے مگر افسوس لاکھ حقیقت ہے پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ بدنصیب ملک ہیں جہاں پولیو وائرس اب بھی موجود ہے پچھل سال بھی پاکستان میں پولیو کے پانچ نئے کیسے سامنے آئے بیس سو تئیس کے اختتام پر پاکستان کے ایک سو چو سٹھ ازلہ میں پولیو سکریننگ کے لیے سامپلز لیے گئے جن میں آٹھ فیصد ازلہ میں پولیو وائرس کی تزدیق ہوئی اور جن شہروں کے نمونوں میں پولیو وائرس پائے گیا ان میں کراچی، اسلامباد، کشاور، حیدر آباد، سکر، کوئٹا اور کوہارڈ شامل ہیں تشویش لاکھ بات یہ ہے کہ پولیو ویکسین کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے بعض والدین اب بھی اپنے بچوں کے بستقبل سے کھیر رہے ہیں جبکہ دہشتگرد پولیو کی روک تھام کرنے والوں کی جان کے دشمن بن گئے ہیں بیانہ کا واقعہ ہے ہل لحاظ سے تہائی تشویش لاکھ ڈیویلپنٹ ازداد پولیو مہم کے شروع ہوتے ہی پولیو کی سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں پر حملے اور شدید دشمند حملے جن میں چوبیس گھنٹوں میں نو شہادتیں ہوئیں اس موضوع پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارتخار فردوس ممتاز سینئر صحافی ہیں بہت بہت شکریہ ارتخار فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ ایک ایسا حملہ جس میں کہ سیویلین لوگوں کو نشانہ بنائے گیا ہو یا جس میں کہ باقاعدہ انصداد پولیو مہم کو نشانہ بنائے گیا اور اس میں نو پولیس اہلکار بھی اس میں ظاہرے کے شہید ہو گئے اور باقاعدہ پولیو مہم پر حملہ کرنے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے یہ حملہ اس کے کیا سنس ہے دیکھیں کامران صاحب ایک سیکیورٹی سیچویشن خیبر بخت انخواہ کی جنوبی ازلام ہے اور قبائلی ازلام میں جو ہے وہ ڈیبلپ ہو رہی ہے تقریباً اگست پندرہ دوہزار اکیس کے بعد جہاں تک پولیو کا تعلق ہے جو اعلامیہ تحریک طالبان نے جاری کیا اس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ہم نے پولیو ٹیم کو جو ہے وہ نشانہ بنائے لیکن اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حملہ انہوں نے کیا اب اس قسم کے جو نیرٹیوز بن کے جو سامنے آتے ہیں وہ obviously confusion بنانے کیلئے بھی ہوتے ہیں لیکن clearly پولیو ٹیمز چونکہ جو requirement ہے سیکیورٹی کی اور جو اس کے protocol ہیں particularly tribal area اور جنوبی ازلام اکی پی کے اس میں ایک پولیو ٹیم کے ساتھ دو پولیس احلکار ہونا جو ہے وہ لازمی قرار دییں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیدر پہ جب بھی پولیو کیمپین شروع ہوتی ہے تو پولیس والے جو ہے وہ target ہوتے ہیں کیونکہ یہ soft targets بن جاتے ہیں انہوں نے disperse ہونا ہوتا ہے ایسے طریقے سے کہ انہیں گلی محلوں میں جانا پڑتا ہے جہاں پر security obviously خراب بھی ہوتی ہے اور secondly یہ دو ہی بندے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے consistently دیکھا ہے ان کو target ہونا تو میرے خیال میں کیونکہ اس بار واقعہ بڑا ہوا باجوڑ ایجنسی کے اندر اور جس طرح کی کاروائی دیکھنے میں آئی جس میں ایک پوری پولیس من کو جو ہے وہ target کیا گیا جس میں شہدہ کی تعداد اور وہ زخمیاں آپ نے بتا دی ہیں لیکن یہ کوئی پہلا incident نہیں ہے اور اس کے بعد اس علاقے میں بھی polio جو ہے مہم منصوخ ہوگی اور اس کے علاوہ اس رات سے پہلے چونکہ security threat جو ہے وہ موجود تھا تو ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو polio مہم ہے اس کو اب انہوں نے block wise یعنی پورے طریقے سے وہ ایک پیدر پہ نہیں ہو سکتا بلکہ اب condition اس کی یہ رکھی ہے کہ جس جگہ پر deployment heavy ہوگی وہیں پر vaccination ہوگی اور آہستہ آہستہ chunks بنا کر جو ہے پولیس کی deployment کی جائیں گی کیونکہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں اور کیا اس وقت ہے ہم بھی پچیس سال سے اس polio مہم میں ہیں اور اس دوران ظاہر ہے کہ اس کا بڑا center جو ہے وہ KPK کے علاقے ہیں بلوچستان کے علاقے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہاں پر اب بھی proper طریقے سے پچیس سال میں بھی ہم لوگوں کو بچوں کو جو ہے وہ immune نہیں کر سکے ان کی protection ہے وہ ہم نہیں اس کی coverage تمام علاقے تک پہنچا سکے اس ناکامی کی کیا وجہ ہے دیکھیں polio مہم کے پیچھے جو ایک science ہے وہ یہ کہ جتنے کم وقت میں آپ جتنے زیادہ بچوں کو vaccinate کر سکتے ہیں تو eradication تب ہی ممکن ہے اور جو polio جو KP کے اندر لاہور کے سویج سامپلز بلکہ کل جو national institute of health ہے انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ پاکستان کے اندر چودہ ایسے شہر ہیں جہاں پر environmental سامپلز یعنی سویج کے پانی میں polio جو ہے وہ positive ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ باقی جگہوں پر پھیل رہا ہے بلکہ سب سے زیادہ آہستہ اس time پر کراچی میں اور اگر آپ ان نمونوں کی details جو ہے وہ سارے دیکھ لیں تو ابھی اس میں لاہور کراچی اور پشاور تو جتنا ایک influx رہتا ہے population کا اور movement رہتی ہے تو وائرسوں کے ساتھ پھیلتا جاتا ہے لیکن کامران صاحب یہ بات یہاں پر کہنا ضروری ہے کہ polio کی induction جو اس بار link کی گئی ہے وہ obviously جو افغان ماجرین اگرس پندرہ کی situation کے بعد پاکستان آئے اور ایک uncontrolled قسم کی movement رہی اس کے بعد اس کی introduction جو ہے وہ پاکستانی environment sample میں جو ہے وہ نظر آیا ہے اس بار یہ definition ہے لیکن obviously اس میں اپنے operational issues بھی ہیں اور اس میں security کے issues تو اب پیدا ہوئے ہیں لیکن polio program میں خود جو ہے obviously ایک اس قسم کے investigative process کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کون سے ایسے dynamics ہیں کہ ابھی تک یہ مہم جو ہے وہ کامیاب میں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ایک جانب تو طالبان نے ان security پہ معمور جو polio teams کی security پہ معمور پولیس اہلکاروں پہ بہت بڑے حملے کیے ہیں چوبیس گھنٹے میں نو شہادتیں ہو گئی ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے polio team پہ حملہ نہیں کیا ہم نے تو security اہلکاروں پہ حملہ کیا ہے کیا کبھی ٹی ٹی پی نے اعلانیا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ polio سے انہیں یا polio کی انصداد کی مہم سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہے یا اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے اعتراضات عام کیے ہیں اور polio مہم کے ہی خلاف ہیں دیکھیں جو polio کے لحاظ سے تحریک طالبان کا جو ایک علامیہ ہے اور جو ان کی اپنی ایک ideology ہے کیونکہ obviously اس میں افغان طالبان بھی جو ہے انہوں نے اجازت دی ہے polio vaccination کی تو تحریک طالبان نے 2018 کے بعد اپنی جو policy ہے اس کے تحت انہوں نے polio کا جو ہے direct نام کبھی بھی نہیں لیا ہے کہ ہمیں polio سے مسئلہ ہے بلکہ ان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ security کے issues ہے لیکن اس کے برعکس اگر ہم reality دیکھ لیں تو کامران صاحب polio ٹیموں کو جو ہے وہ extortion کی calls بھی جو ہے وہ آتی ہیں اور obviously ان سے یہ کہا جاتا ہے چونکہ اس area کے اندر ہمارا influence ہے تو جو پیسے آپ security اہلکاروں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں وہ obviously ہمیں دیں تو یہ بھی ایک مطالبہ جو ہے وہ آتا رہتا ہے اور obviously یہ کافی concerning ہے اور اس وجہ سے جو polio teams ہیں ان پر individually بھی attack کیا گیا ہے اس کے علاوہ کامران صاحب اگر آپ دیکھیں تو جو طالبان affiliated groups ہیں particularly شمالی اور جنوبی وزیرستان کے اندر ایک پورا یہ جو ہے مہم ہے propaganda مہم اس polio vaccination کے خلاف کتابوں کی شکل میں جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں تو obviously اس کے اپنے political implications ہیں ایسے الامیہ جاری کرنے کے جس میں کہا جائے کہ obviously polio ہمارا target نہیں ہے لیکن ہمیشہ جب polio campaign ہوتی ہے تو polis کو جو ہے وہ زیارہ طرح target کیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ افتخار فردوس حبار ساتھ پشاور سے موجود تھے کمرشب بریک اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی جس میں کہ دس سال کے بعد ریکارڈ اضافہ ہوا ہے پچھلے چند مہینوں کے دوران اور پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حوالے سے جو دہشتگرد پناہ گائے ہیں وہ افغانستان میں ہے افغانستان میں ان کے لئے protection network ہے پاکستان نے سلسلے میں بہت بڑی شکایت بھی کی ہے افغانستان طالبان افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کی ایک نئی کوشش ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان یہ بجلوبہ اسلام کے ایک بڑے وقت کے ساتھ اس وقت قابل میں ہے جہاں پر ان کو بڑا بڑا ایک سرکاری پروٹیکول مل رہا ہے افغانستان حکومت کے قلیدی رہنماوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں موضوع یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری لائی جائے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی اور دونوں ملکوں میں تناؤں کے پس منظر میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات میں بہتری کے حوالے سے یہ یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پچھلے دو دن سے کابل بے ہیں وہ امارات اسلامیہ افغانستان کے سپریم لیڈر ملہ حبت اللہ کی دعوت پر علماء کے وفد کے ساتھ وہاں گئے ہیں جہاں انہوں نے افغان عبوری وزیراعظم ملہ محمد حسن آقود اور افغان چیف جسٹس مولوی عبدالحکیم اور وزیر خارجہ مولوی امیر متقی سمید دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں مولانا فضل الرحمان افغانستان نجی دورے پہ گئے ہیں لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ کابل میں ان کا شاندار سرکاری پروٹیکول کے ساتھ بڑا ایک استقبال بڑا فقید المثال استقبال کیا گیا اس دورے سے قبل پچھلے ہفتے گورنر قندھار کی سربراہی میں افغان وفد کی اسلام آباد آمد کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان کا دورہ کابل دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو منزبوط بنانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے حوصلہ افضل بات یہ ہے کہ فرقین میں مثالی تعلقات کی بہالی اور غلط فہمیوں کے ازالے کی سجدہ قوحش پائی جاتی ہے امارات اسلامیہ کے وزیر خارجہ مولوی امیر متقی نے پرسو افغان میڈیا سے گفتگو بے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے نقصان کی بجائے سود مند بنیں تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کو عمل و سکون اور معاشی استقام اور فوائد حاصل ہو دورہ کابل سے پہلے ایک انٹریویو میں مولانا فضل الرحمن نے بتایا کہ وہ افغان طالبان سے اپنے تعلق کو دولوں ملکوں کے استقام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بزارت خارجہ کی جانت سے پاکستان کے باقف کی حدود میں رہتے ہوئے دونوں ملکوں میں ہمہ جہت مذاکرات ہونے چاہیے تاشوہ پاکستان کے لیے اصل مسئلہ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہے اگر افغان حکومت اس حوالے سے اپنی یقین دہانیوں کو عملی جامعہ پینانے میں کامیاب ہوتی ہے تو اسلام آباد اور کابل کے درمیان کشیدی ختم ہو سکتی ہے فیلحال پاکستان میں ہونے والی تقریباً ہر دہشت گردی کے تیز فوجی شہید ہوئے تھے حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے ثابت ہوا تھا اور اسی حوالے سے شباہد بھی ثابتے آئے تھے پاکستان کے دفتر خارجہ کے شدید اتجاج ہوا تھا جبکہ کابل سے ذمہ داروں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا نگرا وزیراعظم انوار اللہ کاکر متاتد بار افغان طالبان کے خلاف چارٹ شیٹ پیش کر چکے ہیں اب مولانا فضل الرحمن بلکہ افغان طالبان کے جانت سے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا کیا واقعی یہ ممکن ہوگا یہ تمام امور پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں مذہبی سیاسی نماتوں پر اور ان کے حوالے سے ان کی سیاست پر بہت طبیل تجربہ ہے ہمارے ساتھ ملتا سینئر صاحبی سبوک سید موجود ہیں بہت بہت شکریہ سبوک سید صاحب یہ بتائیے گا یہ بڑا ایک اہم دورہ ہے جو کہ بنانا فضل الرحمن کا ہوا ہے کابل کا وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت کے بعد یہ اپنی نویت کا پہلا دورہ ہے اور جس قسم کیا ان کا ان کو وہاں ویلکم کیا گیا ہے قشامدید کیا گیا ہے باقائدہ ایک انداز کا سرکاری پروٹوکول اور تمام بڑی شخصیات ان سے ملاقات کر رہی ہیں تو یہ کیا صرف ایک پرانے تعلق کی بنیاد ہے بہرحال اس بات سے ثابت تو ہوا کہ ان کی بہت عزت ہے افغان طالبان میں اور اس وقت جو طالبان حکومت ہے افغانستان میں وہ خاص طور پر ان کو ایک باقائدہ ایک سرکاری حیثیت سے ریسیف کر رہی ہے بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب آپ کی بات بڑی اہم ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا بہت پرتپاک استقبال کیا گیا ہے اور کافی دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طرزات اور یہ خرچات اور تحفظات جو تھے ان کے اظہار کے بعد پاکستان سے ایک پڑی سیاسی شخصیت نے افغانستان کا دورہ کیا ہے اور اس دورے سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے مولانا فضل الرحمن صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ افغانستان کا دورہ کریں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو بدگمانیاں اس حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ آپ اس میں بات چیت تک کہ جو دروازے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں تو آپ آئیں اور اس میں اپنا ایک کردار دا کریں مولانا فضل الرحمن افغانستان پہنچے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ انتخابات کے بعد جائیں گے لیکن وہ انتخابات سے پہلے گئے اور وہاں پر جا کر اور یہ بات ہی بڑی اہم ہے کہ مولانا فضل الرحمن خود اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ پاکستان کی نمائنگی کرنے کے لئے نہیں جارے پاکستان کی نمائنگی تو وہ کر رہے ہیں لیکن یہ نا کہ ریاست پاکستان کی اس طرح نمائنگی نہیں ہے لیکن بارال یہ جمعیت علماء اسلام کے وقت کا دورہ ہے اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کا جو مکتب فکر ہے وہ دیوبندی سکول آف تھوٹ ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب پاکستان میں جو دیوبندی سکول آف تھوٹ ہے اس کی جو سیاست ہے اس کا سب سے ممتاز اور سب سے بڑا چہرہ ہیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب افغانستان پہنچے بڑا شاندار اس سے اقبال کیا گیا اور اس سے اقبال اس بات کی غمازی کرتا ہے اس بات کی دلالت ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے جیب میں کچھ ایسا ہے جس پر طالبان ان کو اتنا زبدستری سے بیلکم کر رہے ہیں اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو اس موقع پر دعوت دینا اور یہ کہنا کہ وہ غل فہمیوں کے خاتمے کے لیے آئیں اس کا مطلب طالبان یہ سمجھتے ہیں آپ کی کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں جو افغان طالبان ہیں پاکستان میں ہونے والے دہشتگرد حملے جن میں ان کی حکومت آنے کے بعد سو فیصد سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے واضح طور پر لگتا ہے کہ جو حملہ آور ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں ان کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں ان کا ایک سپورٹ سسٹم افغانستان کے اندر ہے کیا اس معاملے پر آپ کے خیال میں واقعی افغان طالبان کو طالبان حکومت کو تشویش ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی حکومت کے دوران پاکستان جو ہے ایک بدترین دہشتگردی کی وبا میں اس وقت پھسا ہوا ہے جی کامنان صاحب گزشتہ روز جو مولان فضل رمان صاحب کی ملاقات ہوئی وزیراعظم الحاج مولان محمد حسن اخون صاحب سے اس ملاقات میں جو وزیراعظم افغانستان کے انہوں نے بھی گلر شکموں کا اظہار کی اور مولان فضل رمان صاحب نے بھی بتایا کہ جو آپ کے تحفظات ہیں انہوں نے بطور جمیت اور مائے اسلام کے پاکستان میں ان کو ایڈریس کیا ہے لیکن پاکستان کے بھی کچھ خچات اور تحفظات ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ تحریک تالبان پاکستان نے جو بیعت کر رکھی ہے وہ افغانستان میں جو تحریک تالبان افغانستان کے امیر ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے تو اگر پاکستان میں کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اگر وہ اس کا انکار کر بھی دیں لیکن تب بھی ان کے بیعت ان کے ہاتھ پر کی ہوئی ہے تو ان کی رسپونسیبیلٹی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو ایڈریس کریں اور پاکستان شروع سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ آپ کی زمین اگر باقی ملکوں کے لیے خلاف استعمال ہونے کے آپ نے یقین دہانی کروائی ہے تو آپ نے دوہا معاہدے کے اندر اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی ہوئی ہے کہ یہ سرزمین افغانستان کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خیبر پختونخواہ میں اور بلوچستان میں کئی ایسے حملے ہو چکے ہیں کہ جہاں سے یہ واضح شواہد ملے ہیں کہ دہشتگرد افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے اور پاکستان میں کاروائیاں کی ان کا تعلق تحریک تالبان پاکستان کے ساتھ ہے اگرچہ کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جب تالبان افغانستان میں اس وقت سے کوشن شروع کی گئی تھی مذاکرات کا بھی عمل ہوا اس کے بعد بھی چیزیں ہوئیں لیکن جو تالبان کی تیٹی پی کی طرح سے مذاکرات ڈیمانڈ تھی وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ریاست پاکستان کو ڈاؤن کر کے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں تو ریاست پاکستان نے کلیر کٹ یہ بات کر دی ہے کہ آپ کے کوئی مطالبات نہیں مانے جائیں گے اور آپ نے آپ نے یہ بات کی ہے کہ تحریک تالبان پاکستان نے بیعت کی ہوئی ہے ملہ حبت اللہ خونزادہ جو کہ افغانستان کے امیر ہیں یا روحانی پیشوہ ہیں یا امیر ہے تالبان کے اگر پاکستان میں دہشت گرد حبلے ہوتے ہیں تحریک تالبان ان کو اون کرتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا گلہ افغان تالبان کے ساتھ باقاعدہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے پیروکار ہیں دیکھیں یہ گلہ کیا بھی گیا جی اور کئی فورمز پر یہ گلہ کیا گیا اس کے بعد اس گلے کو اوپن کیا گیا تو یہ پہلے سے کہا گیا کہ دیکھیں اگر پاکستان کی سرزمین آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے اندر بھی حالات جو ہیں تعلقات اس نوعیت کے نہیں رہیں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کو اپنی سرزمین کو کنٹرول کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ سببک سید ہمارے ساتھ ملک بھر میں آٹھ فوری کو الیکشن کے آخری ماہ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور آج سے تیس دنوں کی کاؤنٹ ڈاؤن گنتی شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی انتخابات کے التوا اور اس حوالے سے بدگمانی اور شکوک و شبات بھی ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں اب تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہازارائی کے مرچ سوال لیے ہیں جیساں لگ رہا تھا ویسے ہی ہوا الیکشن سے پورے ایک ماہ پہلے کل سابق وزیرعظم نواز شریف کی سیاستہ سے تاہیات ناہلی ختم ہو گئی وہیا چوتھی بار وزیرعظم بننے میں آقن ریکوورڈ بھی دور ہو گئی تاہم سابق وزیرعظم عمران خان انتخابی میدان سے باہر ہیں آج توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان کی ترقوات سے زمانت مسترد ہو گی آج ہی عمران خان کی نومائی کے بارہ کیسز میں گرفتاری عمل میں آئی اور آج ہی اتصاب عدالت کے جز محمد بشین نے اڈیالا جیل جا کر توشہ خانہ کیس پہ فرد جمع آئیت کی ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پہ فرد جمع کے لیے سترہ جنوری کی تاریخ بھی مقرر کی گئی فی الحال کوئی موزہ ہی ان کو الیکشن کی دور میں یعنی عمران خان کو الیکشن کی دور میں شامل کر سکتا ہے ان کے لاہور و میوالے کے کاغذات نامزدگی پتہ حال فیصلہ محفوظ ہے البتہ مائنس پی ٹی آئی الیکشن کی قیاس آرائیاں بھی اب تحلیل ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے چھتر فیصلت امیدواروں کے قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں تاہم نو مائی کے واقعات پی ٹی آئی کے متعدد رحمہ اور کارکلوں کا پیچھا اب بھی کر رہے ہیں اسی وجہ سے پی ٹی آئی تاحال الیکشن کے لیے تقابی مہم یا تنظیمی حکمت عملی سامنے نہیں لاسکی ہے ملک کا بدلتا سیاسی افق اگرچہ اس وقت بظاہر مسلم لیگ ڈون اور نواز شریف پر مہمان ہے لیکن الیکشن سے ایک مہینے پہلے بھی نون لیگ انتقابی ٹکٹس کی تقسیم پر اختلافات میں گری ہوئی ہے آئی پی پی نئی جو جماعت بنی ہے جناب جہانگین ترین کی اس کے ساتھ بھی اس کی کسی سیٹ جسیسمنٹ کی ابھی فی الحال خبر نہیں ہے نہ نون لیگ کا الیکشن منشور پیس ہوا ہے اور نہ ہی عوامی مہم کا تحال آغاز ہوا ہے جس کا احساس نون لیگ کے سینے رینما خواجہ صرف کو بھی ہے الیکشن بیس تو چوبیس کے حوالے سے ایک انوخہ پہلو یہ بھی ہے کہ اس بار شہباز شریف کی کراچی سے الیکشن میں قابیابی کے لیے امید ہے وہ کراچی سے الیکشن لڑیں جبکہ بلاول بھٹو لاہور سے قسمت آزبائیں گے کالے کے ڈیویو میں بلاول بھٹو نے الیکشن کی ساکھ پر سوال اٹھایا اور کہا کہ جو لادلا اپنے آپ کو چوتھی بار وزیراعظم سمجھ رہا ہے وہ آج تک گھر سے نہیں نکلا بلاول کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے جانب سے انتخابی مہم نہ چلانا الیکشن کی شفافیت کو بے وقت کرنا ہے تشویش شراک بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت صرف ایک دو سیاسی جب آتی ہوں کوئی نہیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جے ایو آئی اے این پی ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کا بھی شکوہ ہے کہ ان کا برابری والا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہو رہا انتخابی مہم کا مسابی ماحول نہ ملنے پر پچھلے ہفتے سینٹ پہ الیکشن لتباہ کی قراردات کا سکتہ رائے سے منظور ہی تین ہفتے پہلے پاکستان بار کارسل سپریم کورڈ بار رسولیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے والے الیکشن کو مسترد کیا اور چیف الیکشن کمیشنر سکیدر سلطان راجہ سے استعفہ مانگا پاکستان بار کارسل کے چیبرن حسن نظر پاشا نے تین روز پہلے ہمیں اپنے انٹریو میں اپنی اس موقع پر قائم رہنے کا اعلان کی اور کہا کہ غیر شفاف الیکشن سال دو سال سے زیادہ نہیں چل سکتے اب آٹھ فروری کے انتخابات میں ملک بھر سے بارہ کروڑ پچیاسی لاک بوٹرز اپنا رہ درائے نہیں استعمال کریں گے ان میں آدھ سے زیادہ ووٹرز کی عمر 18 سے 35 سال کے درمیان ہیں یہ آدھا دشمار شاید پی ٹی آئی کے امیدواروں کے مستقبل کا سہرہ بن سکتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار بلے کے نشان کے بغیر اگر آزاد حصے سے الیکشن جید بھی جاتے ہیں تو کیا وہ قومی اسیمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر سکیں گے پاکستان میں الیکشن کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے الیکشن 224 اس حوالے سے الیکشن کی ساک اور اس سے منسلک معاملات پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر قانوندان بیرستر صلاح الدین صاحب جو سابق صدر بھی ہیں سندھ ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے بہت بہت شکریہ بیرستر صاحب یہ فرمایے گا کہ الیکشنز اب بالکل اس کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے آخری مہینہ شروع ہو چکا ہے مگر ہم پاکستان کے کسی گلی کوچے میں کسی سڑک پہ کسی ماحول میں کہیں پر بھی ہم اس کا ماحول نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں پر بھی اس کے آثار نظر نہیں آتے اگر کوئی باہر سے پاکستان آئے تو اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس ملک پہ اتنا بڑا الیکشن ہونے والا ہے تیرہ کروڑ ووٹرز کے لیے ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے مگر اس کی کئی ہمیں جھلک نظر نہیں آتی کوئی انتوزیزم نہیں ہے جی کامران صاحب ایک بڑی تاجب کی بات ہے کہ ابھی کسی بھی شہر میں کسی بھی صوبے میں کسی بھی جماعت کے حوالے سے وہ جو روایتی انتخابات کی جو تقریبات ہوتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی لگتا ہے کہ ایک غیر یقینی سی ایک کیفیت پھیلی ہوئی تھی پھیلے کہ الیکشنز ہوں گی بھی یا نہیں بہت آہستہ آہستہ اب لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ نہیں لگتا ہے شاید الیکشنز ہو ہی جائیں مگر جو گیمہ گیمی ہوتی ہے الیکشن کی وہ تو ابھی کہیں کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عوام میں ایک تو الیکشن کے محول کے حوالے سے مقابلے کا تاثر نہیں ہے جو کہ سب سے بڑا انگریڈینٹ ہوتا ہے کسی بھی الیکشن کی حلچل کا دوسری چیز یہ ہے کہ جب نتائج کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس میچ کا نتیجہ کیا نکلے گا تو اس پر بھی اس کی وجہ سے بھی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی تو یہ جو ہم گہمہ گہمی نہیں دیکھ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ وہ مقابلے والے الیکشن ہیں ہی نہیں دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ ایک تو اس چیز کو الگ بھی رکھ دیں کہ پہلے تو بہت ہی ایک افائیں بھی پھیلائی جاری تھی کہ الیکشنز ہونی نہیں ہیں دوسرا دیفنیٹلی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے لیڈران کے ساتھ اپنا بے شمال لوگوں کو آریسٹ کیا گیا ڈیٹین کیا گیا وغیرہ اس سے بھی ایک نیچرلی اور بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی اس سے جب ان کی الیکشن نیچرلی وہ جب ادھر ادھر بیلے بیلے کروانے میں مصروف ہوں گے تو پھر وہ الیکشن والی اور نہ ہی انہیں جو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اجازتیں نہیں ملیں کوئی بھی جلسہ کرنے کی کسی بھی شہر میں تو اس سے بھی نیچرلی پھر امپیکٹ ہوا ہے اور ہمیشہ الیکشنز میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ایک پارٹی کوئی جلسہ کرتی ہے کامیاب جلسہ کرتی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں دوسری پارٹی مقابلہ کرتی ہے مگر جو مین جسے اپوزیشن جماعت اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایکٹیوٹی وہ کر ہی نہیں پا رہے تو اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں اوورال الیکشن ایکٹیوٹیز نہیں ہو رہی تو بیری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا محول ہو جس میں کہ عوام کو یکسہ مواقع حاصل ہو کہ وہ اپنی مرضی کے جو کینڈیٹس ہیں یا پارٹی ہیں اس کو ووٹ دے سکے اور ہر پارٹی کو یہ یکسہ موقع حاصل ہو کہ وہ مقابلہ کر سکے اور مقابلے کے لیے اتر سکے اور وہ اپنی الیکشن کیمپین چلا سکے بہرحال اس کو یقینی بنانا اولین قلیدی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے کیا عدالتوں کی عدالت عالیہ کی عدالت عظمہ کی بھی یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ محول جو ہے وہ یقسہ مواقع والا نہیں ہے جی دیکھیں لیول پلینگ فیل کے بغیر تو الیکشن صرف نام کی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں سٹیبلیٹی دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں تو صرف ایک نام کی الیکشن کروانے سے سٹیبلیٹی نہیں آتی وہ پھر جو انڈرلائنگ ایشیوز ہوتے ہیں رنجشے ہوتی ہیں پارٹیز جو مقبول پارٹیز ہیں اگر ان کی گریوینسز ہوتی ہیں تو وہ معاملہ سمر کرتا رہتا ہے اور پھر ایونچولی کوئی اچھا نتیجہ نکلتا نہیں ہے تو اولین فریضہ تو ایلیکشن کمیشن کا ہے دوسرا عدالتوں میں بھی یہ معاملات ہیں مگر بہت ساری یہ ایسی چیزیں بھی ہیں اور اب عدالت عظمہ کو بھی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بلکل برائے راس کوئی سٹریٹ ان کا کوئی وہ ثبوت نہیں ہے مگر بہائنڈ سینز نظر آ بھی رہا ہے کہ ایک جماعت کو کرپل بھی کیا جا رہا ہے ہینڈی کیپ بھی کیا جا رہا ہے تو اس چیز پہ اب میں سمجھتا ہوں عدالتوں کا بھی فرض ہے کہ اس چیز کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشنر کو بھی زیادہ فعل کیسے کیا جائے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اچھا یہ جو ہم نو مئی کے جو واقعات ہوئے جو اندھوناک واقعات ہوئے حملے ہوئے اس میں جو لوگ ملوث ہیں جن کے بارے میں ہمیں اطلاعات ہیں یا جن کے شباہد موجود ہیں کہ وہ ملوث ہیں ان کو تو الیکشن میں روکنا ہوگا نا جی دیکھیں اگر کسی کے خلاف کنوکشن ہے تو پھر تو آپ روک سکتے ہیں اگر کسی کے خلاف صرف کوئی ایف آئی آر ہے تو پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی الیکشن میں کنٹیس کرنے کی آگے جو یہ بہرحال ایک خیال یہ بھی ہے کہ دو خیالات ہیں ایک تو یہ کہ اگر الیکشن ہو صاف شفاف ہو تمام جماعتوں کو یقصہ مواقع ہو اور یہ تاثر نہ ہو کہ یہ ایک فکسٹ میچ ہے تو پھر الیکشن کا فائدہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا آپ اس آرگیمنٹ کو سپورٹ کریں گے دیکھیں یہ آرگیمنٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ اپنے already delayed ہیں آئینی تقاضہ ہے اور ہونا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہ کروا کے زیادہ stability آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے بلکہ جو خدشاہت ہیں لوگوں کے کہ اگر free and fair election نہ ہو تو معاملہ اور destabilization کی طرف جائے گا تو اگر الیکشن سرے سے نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شدید destabilization ہوگی کہ پاکستان کو recover کرنا مشکل ہوگا یہ بھی بتائیے گا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہ اس وقت نواز شریف تو اب اہل ہو گئے ہیں چوتھی بار وہ وزیراعظم بننے کے اہل ہیں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا تھی لیکن سزا والا element جو تھا وہ وہ ان کا suspend ہو چکا ہے آپ کے خیال میں اس کے باب وجود وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں دیکھیں اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک view یہ ہے کہ چار سو چھبیس میں سی آر پی سی کے جب کوئی عدالت کسی conviction جسی نیچے جو conviction ہوئی ہوتی ہے اس میں جو suspension دیتی ہے وہ صرف اور صرف سزا کی suspension دیتی ہے جو conviction ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں اگر عدالت عدالت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ پوری کی پوری conviction کو suspend کر دے یہ معاملہ اب naturally اب سپریم کورٹ تک پہنچا ہوا ہے تو سپریم کورٹ کو یہ ایشو بھی سیٹل کرنا پڑے گا کہ آیا وہ جو suspension ہے وہ صرف sentence کی suspension ہے یا conviction کی بھی suspension ہو سکتی ہے بڑا فوکس ہے اس میں سپریم کورٹ پہ کیونکہ جو election symbol ہے پی ٹی آئی کا بیٹ بلے والا معاملہ وہ بھی کل سپریم کورٹ پہ لگا ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے تین نکنی بینچ کی سماعت کریں گے جیسے آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہے عمران خان ان کی بھی اہلیت جو ہے کہ وہ election لڑ سکتے نہیں ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں ہے کافی سپریم کورٹ پہ اس وقت جو ہے نگاہیں ہیں جی بالکل یہ بلے والا جو issue ہے دیکھیں اگر سیاسی جماعت اپنی آپ یا تو آپ کہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے یا اس کی اس کی اپنی جو آہ انٹرنل الیکشن وغیرہ اتنی اس میں irregularities ہیں کہ ہم ان کو بینی کر رہے ہیں ہم ان کی آہ ان کو election contest ہی نہیں کرنے دیں گے وہ الگ چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعت ہے election میں حصہ لے سکتی ہے اپنے candidates نامزد کر سکتی ہے تو پھر یہ کہنا کہ ہم ان کو آہ ان کی مرضی کا آہ سیمبل نہیں دیں گے ہم بلے کا سیمبل نہیں دیں گے یہ کچھ اور لیں تو وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی کی بات ہے آہ آہ free and fair elections کا یہی مطلب ہے کہ ہر کسی کو اتنا ہی موقع ہو تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ بیریسے صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہے کمرشہ بریک اس کے بعد ذکر کریں گے یہی معاملہ پاکستان تینیقل صاحب کا election سیمبل کل سپریم کورٹ میں سلسلے میں بہت ہی کلیدی کا روائی ہونی ہے چیف جسس و پاکستان کی سربراہی میں سیر رکنی بینچز کی سمات کرے گی آج بھی پشاور ہائی کورٹ پر اس حوالے سے دو رکنی بینچز نے سمات کی اس سے پہلے اس پشاور ہائی کورٹ سے اسی معاملے پر دو متضاد فیصلے آ چکے ہیں ایک فیصلے میں بلے کی اجازت دی گئی تھی پی ٹی آئی کو اور ایک فیصلے میں پی ٹی آئی کو بلے کی اجازت واپس لے لی گئی تھی اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد election 224 کے آخری تیز دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اس میں حصہ لینے والے امیدواروں ان کی سیاسی وابستگی اور انتقابی نشان کا حد بھی فیصلہ ہو لے میں اب صرف تین دن واقع ہیں لیکن تاحال بیلٹ پیپرز پر بلے کی موجودگی کی قانونی اور عدالتی پیچیدگیوں کے حصار میں ہے جبکہ پی ٹی آئی کی بطور ایک سیاسی جماعت کے سیٹیفیکٹ کا معاملہ بھی election کمیشن میں پھسا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ کی دو مختلف سنگل بینچز بلے کی انتقابی نشان پر دو متضاد فیصلے دے چکی ہیں election کمیشن کا پی ٹی آئی کو بلے سے محروم کرنے کا فیصلہ پہلے موطل ہوا پھر بحال کر دیا گیا آج پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس ایجاز انور جسٹس ارشد علی پر مستمیل ڈیویجن بینچ نے اس کیس کی سبات کی آج ایک بار پھر پشاور ہائی کورٹ پہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیپ نے غیر سجدید کی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا سبات کیلئے صبح نو بجے کا وقت مقررہ تھا لیکن بیریسٹر گوھر خان اور بیریسٹر علی زفر سبا ایک بجتہ کمرائے عدالت پہ نہیں پہنچے تھے ان کی غیر موجود کی وجہ سے بینچ کو دو مرتبہ سبات ملتا بھی کرنی پڑی جسٹس ایجاز انور نے پی ٹی آئی کے وکیل قاضی انور سے معلوم کیا کہ کیا آپ کے وقلہ کی اس کیس میں دلچسپی نہیں ہے لگتا ہے کہ اس کیس پر کل چیف جسٹس قاضی فائزی سبراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسلط کی بینچ ہی فیصلہ کن کا روائی کرے گی تاہم آج سبات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے رہنمہ بیریسٹر گوھر علی خان نے اس توقع کا اظہار کیا کہ کل پشاور ہائی کورٹ سے ہی اس کیس کا مقتصر فیصلہ آ جائے گا اس سے قابل آج سبات کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل سکردر محمد نے دلائل دیئے کہ تیرہ جنوری کی تمام پارٹیز کو نشانات دیے جائیں گے اسی روز بیلٹ پیپر پر بھی پرنٹنگ کیلئے بھیجے جائیں گے کل سپریم کورٹ پر بھی اس کیس کی سماعت ہے لیکن آپ فریق مخالف کی سنجید کی دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اگر نشان الوٹ نہیں ہوتا تو اس کی میدوار آزاد تصور ہوں گے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے تاخیر سے پہنسنے والے بیریسٹر علی زفر نے عدالت سے معافی مانگی اور بین سے اموری ریلیف کی صدا کی انہوں نے کہا کہ آج فیصلہ نہ کیا گیا تو کلور لوگ پارٹی کے حقوق سے بحروم ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کے مکیلے نکتہ اٹھایا کہ انہیں بار بار وقت دیا گیا کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ اور پارٹی کے آئین کے مطابق الیکشن کرائے لیکن پی ٹی آئی نے اپنے ممران سے کاغذات نامزدگی تک نہیں لیے اس پر جسٹس سے یہ درشنی نے سوال کیا جب تیرہ جنوری کو انتقابی نشانات الوٹ ہوتے ہیں تو کیا ایسے میں دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن ہو سکتے ہیں جسٹس اجاز نور نے نماک دیئے کہ ان کا اموری ریلیف دراصل حتمی صدا ہے انہوں نے کہا کہ کیس پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں بینچ آج رات ساری چیزیں پڑے گی کل سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے اس پر بعض فریقین کے وقلہ نے مزید دلائل کے لیے وقت مانگا تو عدالت نے سبات کل صبح تک ملتبی کر دی اب کل چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جس کیس کی سبات کرے گی اور اس سے پہلے چیف جسٹس کی سربراہی میں پی ٹی آئی کی لیول پلئنگ فیل سے متعلق درخواست پر سبات کے دوران جسٹس اثر من اللہ آئی کری مارکس میں کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے صرف ایک سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ کیوں کیا انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا باقی سیاسی جماعتوں کے انتخابات وہ بھی اسی انداز سے پرکھا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے بہت اہم موضوع ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر وصیم سجاد پاکستان کے بنامور سینئر قلوندان بھی ہیں سابق چیمن سینیٹ سابق صدر پاکستان بہت بہت شکریہ سینیٹر وصیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا الیکشن کا کاؤٹ ڈاؤن آخری مہینے کا شروع ہو گیا ہے بہت کرٹیکل ایک معاملہ ہے جو کہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ پہ ہے کل سپریم کورٹ پہ بھی پہنچ سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے الیکشن سیمبل کے حوالے سے ہے ان کی اپنی پارٹی کا سیٹیفیکٹ بھی الیکشن کمیشن نے نہیں دیا ہے الیکشن کمیشن کے اگر ہم فیصلے دیکھیں تو اس میں پی ٹی آئی کو ایک بڑا ایک سچکا لگ چکا ہے ان کا سیمبل بھی انہوں نے واپس لے لیا ہے اور ابھی تک ان کو الیکشنز کو بھی جو ان کا انٹرہ پارٹی الیکشن ہوئے تھے اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپرووڈ نہیں کیا ہے یہ جو سیمبل ہوتا ہے یہ تو اگر کسی پارٹی کا لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے لیے ڈیتھ سینٹنس ہے کیونکہ اگر سیمبل نہیں ہوگا تو ان کے جو ووٹرز ہیں ہمارے اکثر ووٹرز جو ہیں وہ illiterate بھی ہوتے ہیں دیہاتوں میں بھی ہوتے ہیں ان کے لیے نام پڑھنا مشکل ہوتا ہے لہٰذا اگر سیمبل نہ ہو تو بہت ساری مشکلات آتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب کسی پارٹی کو سیمبل مل جاتا ہے تو اس کے بعد جو ریزرف سیٹس ہوتی ہیں اس پہ بھی ان کو اس تناسب سے سیٹیں دی جاتی ہیں عورتوں کی سیٹیں مانورٹیزی سیٹیں تو لہٰذا سیمبل کے بغیر کسی پارٹی کا آگے چلنا ایک ناممکن سی بات ہے اور بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے تو اس صورتحال میں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کی ہے میری دانس میں تو وہ شاید درست نہیں ہے اور ایک پارٹی کو اتنی بڑی سزا دینی ایک ٹیکنیکیلٹی پہ جبکہ باقی تمام جماعتوں نے تقریباً اسی طرح الیکشن کرائے ہیں قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے کچھ سیٹیفیکٹ داخل کرنے ہیں کہ ہم نے الیکشن کروا دی ہیں آئین کے مطابق کروا دی ہیں اور وہ سیٹیفیکٹ جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے اور اگر اس تفصیل میں جانا ہے تو میرے خیال میں پھر سیول کورٹ میں جانا پائے گا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا تو اب یہ معاملہ بہرحال یہ آلٹیمیٹ تو نہیں تھا یعنی کہ الیکشن کمیشن کی جو ڈیکلوریشن ہے ظاہر ہے کہ اس ڈیکلوریشن کے بعد پی ٹی آئی کے لیے تو میدان میں کچھ بچا نہیں ہے اگر وہ ایک ان کے پر الیکشن کو نہ تسلیم کیا گیا پھر ان سے سیمبل بھی لے لیا گیا لیکن بہرحال ابھی یہ معاملہ ایک جانب پشاور ہائی کورٹ سے ہمارے خیال میں کل ایک فیصلہ آ جائے گا شورٹ آرڈر آ جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی لگا ہوا ہے چیف جسٹس نے خود ایک تین رکنی بینج بنائی ہوئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ایک کنکلوسیف ہم فیصلہ عدالتوں سے دیکھیں گے الیکشن کمیشن کا بہرحال فیصلہ کنکلوسیف اور فائنل نہیں ہے جی یہ جو سپریم کورٹ میں کل کیس ہے اس میں سپریم کورٹ کے سامنے دو راستے ہوں گے یا تو یہ فیصلہ کر دیں یا وہ کہیں کہ جی ہم اس عبوری آرڈر کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے کیس نہیں سنتے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو پھر سنیں گے تو کل کہا جا رہا ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ایک دن کے لیے التباہ کر دیں مقدمے کی اور پشاور ہائی کورٹ کی فیصلے کا انتظار کرے کیونکہ عام طور پہ سپریم کورٹ عبوری آرڈر کے خلاف اپیلیں نہیں سنتا یا ڈسکریج کرتا ہے تو لہذا یہ چونکہ ایک بڑا کامپلیکیٹڈ ایشو ہے اس میں کوئی لیگل ایشوز بھی آ رہے ہیں ایک سیاسی معاملہ بھی ہے تو لہذا میرا خیال میں ممکن ہے کہ کل پشاور ہائی کورٹ کی فیصلے کے انتظار کریں اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس معاملے کو اگلے دن ٹیک اپ کرے تو لہذا بارحال دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کو یہ بھی احصاب ہوگا یہ بہت کب ہے آپ تو ہم الیکشن میں داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ آٹھ پروری کو الیکشن ہوں گے اب کاؤنٹ ڈاؤن آخری مہینے کا شروع ہو گیا ہے جو کریڈبلیٹی فیکٹر ہے اس الیکشن کے حوالے سے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے موجودہ سیاسی منظر نامے کے حوالے سے معاشی صورتحال کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے یہ وہ ملک ہے جہاں پر کبھی بھی کریڈبل الیکشن تو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے تو کیا اگر کریڈبل الیکشن نہیں بھی ہوتے تو ماضی میں کبھی فرق پڑا ہے نہ مستقبل میں فرق پڑے گا کیا یہ خیال درست ہے میرے خیال میں جی موجودہ حالات میں اور جو سیاسی شہور اس وقت ہے اور جبکہ جو اکثریت ہے ووٹرز کی وہ ینگ ووٹرز کی ہے میرے خیال میں اگر الیکشنز کریڈبل نہیں ہوں گے تو اس کا ضرور اثر پڑے گا اور جو بھی حکومت بنے گی اس کے لیے امور مملکہ چلانے میں مشکلات پیدا ہوگی اور جو پاکستان کے اندر حالات ہیں معاشی حالات ہیں جو سیاسی حالات ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں تو اس میں مزید ایک کشیدگی آئے گی اور اگر اگر صحیح الیکشن نہ ہوئے تو امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن صحیح اور شفاف الیکشن کروائے گا اور سپریم کورٹ اس معاملے میں بڑا انگشس ہے بڑا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں اور آٹھ فروری کوئی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان ساری کیونکہ ادارے اس کے پیچھی ہیں بہتر الیکشن ہو جائیں لیکن اس وقت آپ کا کہنا درست ہے کہ عوام میں ایک کریڈیبلیٹی نہیں ہے وہ سمجھے جاتا ہے کہ بھی کچھ پارٹیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کچھ پارٹیوں کو آگے کیا جا رہا ہے تو یہ ایک تاثر ہے جس کا میرا خیال میں اگر ختم ہو جائے تو پاکستان کی سیاست کے لیے بہت بہتر ہوگا کیا سیاستدان خود بھی اس کو ختم کرنے میں کچھ کر سکتے ہیں کہ جو جماعتیں مثال کے طور پر نواز شریف صاحب نے تمام مد و جذر دیکھے ہیں سیاست کے اور وہ تمام ان چیزوں سے واقف ہیں جو اس وقت کیفیت ہے اس کے خود وہ شکار رہے ہیں آپ کے خیال میں آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کوئی کردار ادا کریں یا کب از کم اس میں اس اس عمل کے حوالے سے وہ اپنی پوزیشن کو واضح کریں دیکھیں جی کر تو سکتے ہیں یعنی میانواز شریف صاحب ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں تجربہ بھی رکھتے ہیں تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن صحیح نہ ہوئے تو مشکلات بہت آئیں گے اگلی حکومت کے لیے لیکن میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کے درمیان کوئی آپس میں کوئی ایسی میل ہوگا یا درمیان میں کوئی ایسی بات چیت ہوگی جس کے ذریعے حالات بہتر ہو جائے کیونکہ دونوں میں دوری بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جو بیانات آ رہے ہیں لیکن دوری کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس کو الیکشن لنے کا حق نہ ملے اور مجھے جو ہے پوری بیکنگ ملے اور میں اس پہ آ جاؤں اس میں مذاکرات کی تو کوئی انجائش نہیں ہے مذاکرات کے بغیر بھی لواز شریف صاحب اپنی ایک اصولی پوزیشن واضح کر سکتے ہیں جی کر سکتی ہیں لیکن جس میں نے کہا ہے نا جی کہ مجھے نہیں لگتا کہ کریں گے کیونکہ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں وہ بڑے تلخ بیانات ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک پارٹی دوسری کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ محول جو سیاسی محول بنا ہوا ہے تو اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ مفامت کی ضرف کو بڑے گا یا کوشش کرے گا کہ سیاسی حالات بہتر ہوں دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ اتنی تلخ باتیں نہیں کر رہی ہیں لیکن پی ایم ایل کی جانب سے کافی تلخ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے بہت شکریہ جناب وسیم سجد ہمارے ساتھ موجود تھے کمر شبر ایک اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت فیولٹ پارٹی ہے خیال یہ ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہے یہ کم از کم یہ کہ ایک مخلوط حکومت کو لیڈ کر سکتی ہے یہ پارٹی کی الیکشن کے حوالے سے ٹکٹ سا بھی تقسیم کرنے کا عمل باقی ہے اندرونی بھی اس وقت ہے اطلاعات کے مطابق ایک کشم کش کا عالم ہے کہیں تلافات کی بات بھی ہو رہی ہے اور ابھی تک خبریں بہت آئی ہیں نون لیک کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ باقاعدہ بھرپور انداز کا سیاسی اتحاد نہیں ہوا ہے آئی پی پی جہانگیترین کی جماعت کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے مگر اس کے حوالے سے بھی کوئی حق بھی فیصلہ بھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وفقے کے بعد الیکشن بیس سو چوبیس کے لیے پاکستان کے گلی کوچوں میں سڑکوں پر علاقوں میں شہروں میں تو ہمیں گہمہ گہمی یا کوئی حل چل نظر نہیں آ رہی مگر سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے ڈرائنگ رومز میں یقیناً ایک حل چل ہے اور اس سلسلے میں الیکشنز کی تیاریوں کی حوالے سے کل ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی تھی جب سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں جناب نواز شریف اور جہانگیر خان ترین آئی پی پی کے لہنما سیاست میں بھی اہل ہو گئے تھے اور آئندہ الیکشن کے لیے بھی اور جناب نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بننے کے لیے بھی باقاعدہ جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی تھی ایک عجیب قدر مشترک ہے کہ سپریم کورٹ سے تاہیات نہ اہلی کے فیصلے سے کل مسلم لیگ نور کے قائد نواز شریف اور استحقام پاکستان پارٹی کے قائد جہانگیر خان ترین سیاست کے لیے اہل ہوئے اور خبریں یہ ہیں کہ اب دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان سیٹ جسبر اور انتخابی اتحاد کے معاملات تیہ ہو رہے ہیں اطلاع یہ ہے کہ جلد پی ایم ایل این اور آئی پی پی کے مابین ایک باقاعدہ ماہدہ بھی ہو سکتا ہے گویا پنجاب میں ایک طاقتور سیاسی گروپ کا خاکہ وجود میں آ رہا ہے جس کے مطابق وفاق میں مولق پارلیمنٹ کی طرح پنجاب میں بھی مخلوط خوکمت قائم ہونے کا امکان ہے کیونکہ خیال یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو فیصلہ کن اکثریت حاصل نہیں ہوگی خبریں ہیں کہ نون لیگ الیکشن میں قومی اسیملی کے ساتھ اور پنجاب اسیملی کی گیارہ سے تیرہ نشستوں پر آئی پی پی کے سامنے اپنے امیدوار نہیں کھڑی کرے گی اور ملتان خاص طور پیج جنوبی پنجاب میں جھانگیر ترین لاہور میں علیم خان آن چودری اور اسلاعباد میں آمیر کیانی راول پنڈی میں غلام سربر خان سائی بال میں نیمان لگڑیال کے مقابلے میں نون لیگ کے امیدوار نہیں ہوں گے الیکشن کی تیاریاں بہرحال بھرپور انداز سے جاری ہے جماعتیں اپنی اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہیں اس حوالے سے ہم یہ دیکھا ہے کہ نون لیگ اس حوالے سے جکہ پاکستان کی نئی جماعت تحریک استقام پارٹی کے دربیان کیا واقعی ایک انتخابی اتحاد ہو جاتا ہے انتخابی حلقوں میں آئی پی پی اور نون لیگ کے دربیان ایک بہت بڑی وسیع پیمانے پر انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا مگر اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کچھ لکوچ اشارے دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی حکمت عملی اور اس کی تیاریاں ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم احسان اقبال ڈاکٹر احسان اقبال سیکرٹری جنرل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت بہت شکریہ حسین اقبال صاحب یہ پہلے فرمائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے طور پہ جو ٹکٹس ڈسٹریبیوشن ہے جو وہ فائنل آئیز ہو گئی ہے کیونکہ اس حوالے سے بھی کوئی فائنل پکچر بنتی نظر نہیں آ رہی ہے کیا کم از کم اندرونی طور پہ تیہ ہو گیا ہے کہ کون کہاں سے الیکشن لڑے گا اور ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن قومی اور صبح اسملی کی مکمل ہو چکی ہے شکریہ کامران خان صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ انداز میں ان تمام امیدواروں کے تقریباً اٹھارہ بیس دنوں پہ محید انٹرویوز کیے تھے جس میں پارٹی کے قائد خود ہر امیدوار کا انٹرویو لینے کے لیے موجود تھے اور ہمارے پاس امیدواروں کا ایک غیر معمولی راشتہ شاید اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ راشت ہمارے ٹکٹ کے لیے درخواست دینے والوں کا تھا اس کے لیے ہمیں کافی وقت لگا ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کو اسیس کرتے ہوئے اور پھر اس کے ساتھ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ جو ہماری حلیف جماعتیں ہیں چاہے وہ جی یو آئی تھی چاہے ایم کیم ہے چاہے جی جی ہے چاہے وہ استحقام پارٹی ہے ان سب کی بھی خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کریں تو ہم نے اس بنیاد کے اوپر کے جہاں پر جس کے سب سے موضوع امیدوار ہے اور جس کی کامیابی کے روشن امکانات ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے کرنے کے اصول پر مذاکرات کی ہیں اور یہ مذاکرات بھی اب حتمی مراحل کے اندر ہیں اور جہاں تک پارٹی کے اپنی انٹرنل ٹیگٹس کی ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بھی میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ کل نہیں تو پرسوں تک ہم انہیں فائنل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ یہ بات بھی اس کے ساتھ آ رہی ہے نا کہ پارٹی کے اندر اپنی گروپ بندی ہے پارٹی کے اندر ایک بڑی کشمکش کی بات ہے اور جب تک کہ یہ پکچر کلیر نہیں ہوتی تو یہ انٹرنل جو ایشیوز ہیں وہ بھی کافی ہائلائٹ ہو رہے ہیں جی قامران صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی بہت زیادہ تعداد ہوگی کسی پارٹی میں امیدواروں کی تو یقینا ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پارٹی کا ٹیگٹ حاصل کرے پھر ہمارے پاس گزشتہ سالوں میں جو ہمارے اپنے کارکن تھے انہوں نے سٹرگل کیا ہے ان کا ایک اپنے تہیں وہ کلیم بھی سمجھتے ہیں کہ ان نمائندگی کا حق ملے گا تو یہ پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نواز شریف صاحب نے تو انٹریوز کے دوران کہا کہ کاش میرے پاس اتنے ٹکٹ ہوتے ہیں کہ میں ہر مستحق امیدوار کو ٹکٹ دے سکتا لیکن آپ کو انتخابی مرلے کے لیے صرف ایک ہی امیدوار کو چھنا ہوتا ہے اور یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے چونکہ بسا اوقات کئی بہت اچھے ڈیزرونگ کارکون ہوتے ہیں لیکن انتخابی جو تقاضے ہیں کامیابی کے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور متبادل امیدوار زیادہ مضبوط ہوتا ہے اب کس کو چنے کس کو نہ چنے یہ آسان فیصلے نہیں ہوتی اس لیے وقت بھی لگتا ہے ان میں اور پھر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ جب کسی کو ہم حتمی طور پر چنے تو باقی لوگوں میں آپس میں اتفاق پیدا کریں تو یہ ایک مرلہ ہے اور یہ ایک غیر فطری نہیں یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے انشاءاللہ تعالی مجھے عبید ہے کہ ہم اس سے بخوبی کل نہیں تو پرسوں تک مکمل طور پر نکل جائیں گے اس کے بعد جب امیدواروں کا تہہ ہو جائے گا ان کی فیرستیں شائع ہو جائیں گی دیگر پارٹیز بھی اعلان کر دیں گی تو پھر جو گہمہ گہ بھی انتخابی عمل کے اندر ابھی ذرا کمی نظر آ رہی ہے جب ہر امیدوار کو پتا ہوگا کہ اس کو ٹگٹ مل گیا ہے تو تیرہ کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی تیزی آئے گی انتخابی عمل کے اندر تو ایسین اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک امپورٹنٹ جو اس وقت باتچیت ہوئی ہے وہ آئی پی پی کے ساتھ یعنی کہ استقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے یہ کنکلوڈ ہو گئی ہے باتچیت اس کی ایجسمنٹس ہو گئی ہے یا یہ بھی ابھی آنگوئنگ پروسس ہے جی یہ ابھی چل رہے ہیں ابھی فائنل مرے لے کے اندر ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا اپنا انٹرنل فائنلائزیشن کا پروسس ہوگا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے چونکہ جن حلقوں کے اندر وہ بھی ٹکٹس کلیم کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے پاس بھی متبادل امیدوار ہیں اور ہم جب یہ چیزیں فائنل ہوں گی ان کے ساتھ کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ ہم کمپیر کر رہے ہیں کہ کون جیتنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ باٹم لائن یہی ہوتی ہے کہ ہم اس امیدوار کو چنیں لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ایپل ٹو ایپل ہم کمپیر کریں گے لیکن مثال کے طور پہ کہ ان کے کسی کینڈیڈیٹ کو آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ کو اگر آپ سپورٹ کر دیں گے اور آپ اپنا امیدوار نہیں کھڑے کریں گے تو وہ تو جیتی جائے گا یعنی کہ جیتنے کے امکانات بہرحال اس کے زیادہ ہوں گے تو یہ تو دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کامران صاحب جو انتخابی سیاست ہے اس میں جیتنے کے لیے تین چیزیں میرے نزدیک میرا جو تجربہ ہے میں بھی پانچ دفعہ اس مرلے سے گزرا ہوں کہ آپ کو تین چیزیں درکار ہوتی ہیں ایک کینڈیڈیٹ کا ووٹ ایک پارٹی کا ووٹ اور ایک دھڑوں کا ووٹ اور گروپس کا ووٹ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اگر کسی کینڈیڈیٹ کے پاس یہ تینوں جیسے ایک نمبر کا لاک ہوتا ہے جب تک آپ کے نمبر ٹھیک نہیں ہوں گے آپ لاک نہیں کھول سکتے جب تک آپ یہ تینوں چیزوں کے تقاضے پورے نہ کریں آپ کے کینڈیڈیٹ کے اپنے ووٹ ہوں اس کے ساتھ پارٹی کا ووٹ ملے اور پھر اس کو ان گروپس کی جو وہاں پر قلیدی رول پلے کرتے ہیں ان کی حمایت بھی حاصل ہو پھر آپ سیٹ نکالتے ہیں تو اسی لیے جو بات چیت ہوتی ہے اس میں ان چیزوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور جو زیادہ موضوع میدوار سمجھا جائے اس کو پھر چلا جاتا ہے بارالحقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون انٹرنلی سیٹل نہیں کر چکی ہے جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی اس کی پکچر کلیر ہونی باقی ہے ابھی آپ کی کسی بھی الائے کے ساتھ پروسپیکٹیو الائے کے ساتھ بھی کوئی کنکلوسف فیصلہ کن انتخابی مفاہمت نہیں ہوئی ہے جس پہ تمام نٹی گریٹی بھی تیہ ہو جائے نہ استحقام پارٹی سے نہ نہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہ جی ڈی اے کے ساتھ نہ این پی کے ساتھ جی ایو آئی کے ساتھ تو ابھی بہت دور ہے معاملہ ابھی تک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ہوا میں ہیں کامران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہوا سے کافی آگے ہیں بالکل لاسٹ سٹیجز میں ہیں اور ہمارے انٹرنل فائنلیزیشن کا عمل جو ہے ان مذاکرات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ جب تک ہم انٹرنلی فائنل نہیں کرتے کہ ہم کن کن کینڈی ڈیٹس کو اور کن کن نشستوں کو قطعی طور پر خود لڑنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس بہترین امیدوار ہیں تو اسی کے ساتھ پھر ہماری سپیس دستیاب ہوتی ہے کہ جن پر ہم اکومیڈیشن کر سکتے ہیں تو یہ دونوں پروسیسز ساملٹینیسلی چل رہے ہیں اور بالکل فائنل سٹیجز کے اندر ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے دو روز کے اندر ہم انہیں مکمل کلوز کر لیں گے یہ فرمائیے گا ایسے نقبال صاحب کے ایک مہینہ الیکشن میں رہ گیا ہے کیا تیاریاں ہیں آپ کیاں میں یہ سیوم کر رہا ہوں کہ چلیں وزیر آزم کے کانڈیڈیٹ تو محترم نواز شریف صاحب ہے باقی جو آپ کی کیابنٹ کی کی پوزیشنز ہوں گی آپ کے پنجاب کی کیا پوزیشنز ہوں گی اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے کون چیف منسٹر ہوگا ایک ایسی سیاسی جماعت جو اب ایک مہینہ الیکشن سے دور ہے اگر اس کے ووٹر اس سے کہیں کہ ابھی یہ تو بتائیں کہ آپ کی قابیدہ کیا ہے آپ کی آپ کا پلان کیا ہے آپ کا منشور کیا ہے آپ کا آپ کے کینڈیڈیٹ کہاں ہیں تیس دن پہلے تک بھی آپ مجھے یہ جواب نہیں دے سکتے دیکھئے ابھی تک تو کسی بھی جماعت نے اپنے کینڈیڈیٹس کو آپ یہ تب گلا کر سکتے ہیں کہ اگر ایکس یا وائی پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس کی پیرس کی شائع کر دی آپ کی جیسی آپ کی جماعت کی جتنی جو جو ایکسپیرینس ہے جو جو اس کی جو اپنی ایک ساکھ ہے اپنی ایک پوزیشن ہے اس سے تو ایکسپیکٹ کریں پھر پھر ہم بعد میں کسی اور جماعت سے کریں گے پہلے آپ تو دیں جی میں آپ کو ارز کروں دیکھئے جو انتخابی ڈائنیمکس ہوتے ہیں اس میں تمام پارٹیز اپنے کینڈیڈیٹس کی فائنلائزیشن کے عمل کو آخری وقت تک روکتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انٹرنلی وہ کنسولیڈیشن کریں اور ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے اعلان کریں اور جن لوگوں کو ٹکٹ نہ ملے وہ ناراض ہو کے دوسری پارٹیز کے اندر چلے جائیں یہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ اگر آپ ہر دفعہ الیکشن میں دیکھیں تو ہر پارٹی کوشش یہ کرتے ہیں لیکن ایسر بھائی کم از کم منشور تو دے دیتے نا منشور میں کیا پرابلم تھا منشور تو دے دیں آج ایک مہینہ رہ گیا ہے کل ہماری منشور کمیٹی کا حتمی اجلاس ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے منشور کی تیاری کا حمل شروع کیا تھا بلکہ ہم نے تھے ایک اور کام یہ بھی کیا تھا کہ بڑا انکلوسیو موڈل کیا تھا کہ لوگوں کو بھی دعوت دی تھی کہ وہ ہماری کمیٹیز کے کام کے علاوہ اپنی تجاویز دیں اور ان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے کل ہماری منشور کمیٹی پارٹی کے لیڈرشپ کو منشور پیش کرے گی اور جو ہی اس کی منظوری ہوگی ہم اسے لانچ کر دیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب حسین اقبال ہمارے ساتھ تھے سیکرٹی جنرل پاکستان مسلم لگ دون اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختلام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تکلیق عمران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر